دوسری غیر معمولی خوبی جو اس قوم میں میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے غریبوں کا ہمدرد اور ان کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں ہندوستان اور پاکستان یا بہت سے بعضیگر ممالک میں بھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح غریب رشتہ دار اور دور کے غریب رشتہ داروں کو یہ سہارہ دیتے ہیں اور برابر کے حق کے طور پر سہارہ دیتے ہیں کسی جگہ بھوک پڑے وہ ایک فرد یا ایک خاندان کی بھوک نہیں رہتی سارے علاقی کی بھوک بن جائے گی یہ سارا علاقہ کھانا 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 کئی جگہوں پہ مجھے گھروں میں جانے کا موقع ملا بعض گھر ایسے تھے جو مختلف بچوں سے بھرے ہوئے تھے میں نے ان سے حیرت سے سوال کیا میں نے کہہ سب آپ کے بچے ہیں انہیں کہا نہیں یہ میری بہن کا بچہ ہے یہ میرے بھائی کا بچہ ہے یہ فلان وقت فوت ہو گئی تھی وہ فلان وقت فوت ہو گیا تھا یہ فلان غریب میرے عزیز کے بچے ہیں یہ میرے گھر رہتے ہیں اور برابر اپنے بچوں جیسا سلوک ان سے تھا یہ وہ خوبی ہے جس کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا یہ وہ خوبی ہے جس کے مطلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب کر کے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ خوبی تائیاتی آپ کیوں خائف ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا خدا کی قسم جس شخص میں یہ خوبی ہو اس کو خدا کبھی ضائع نہیں کیا کرتا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عظیم مقام پہ پہنچا دیا وہ ساری خوبی ہیں ناسے ایک خوبی کا کچھ پرتو اس قوم میں ضرور ہے اور اس خوبی کے صدقے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عظیم الشان مستقبل ظاہر کرنے کے سمان پیدا فرمائے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو بھی اس میں خدمت کی ایک تاریخی توفیق ملے گی موسیقی